السلام علیکم ایزی کو فی میل کرم تو جیاد بننے جا رہا ہے کیمہ لوبیا پین ہم نے چولے پر رکھ لیا ہے لوبیا میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا لوبیا لے گی ہم دو سو پچاس گرام پین میں ڈال دیں گے تین سے چار گلاس پانے ڈال لیں گے پین میں لوبیا کو بوائل کرنے کے لیے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے جی تو لوبیا کے اوپر جھاگ آگئی ہے اب ہم جھاگ اتاریں گے اس کے اوپر سے جھاگ اتارنے سے لوبیا کی وجہ سے جو گیس بنتی ہے وہ نہیں بنے گی اب ایک پتیلی رکھیں گے چولے پہ اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل چار ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اس میں ہم دو میڈیم پیاز کٹے وے ڈالیں گے اس میں اور اس کو فرائی کریں گے اس کو فرائی ہم گولڈن براؤن ہونے تک کریں گے اگین جھاگ آ چکی ہے لوبیا کے اوپر سے وہ اتاریں گے پیاز کو فرائی کریں گے پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈیر ٹیبل سپون لیسن ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادھرک ڈالیں گے ایک لارچ چاپ کیا ہوا ٹوماٹر ڈالیں گے اور اس کو مکر کریں گے 3 ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا ڈالیں گے کٹیوی لال میچ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون خلدی ڈالیں گے ایک ٹی سپون اس میں زیرا ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سکردھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے دوے ٹیبل سپون اور اس کو مکس کریں گے اس کو بھونیں گے جب تک یہ مسالہ پیار نہیں ہو جاتا پیال سپون ادھر کا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کیما 1 kg کیما لیا ہے میں نے کیما کو واش کر کے پانی اس کا خوش کر لیا ہے کیما ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بھونیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے یہ تو کیما گل چکا ہے کیما کو ہم مزید بھونیں گے جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتا کیما نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے لوبیا جو میں نے بوائل کر کے چھان لیا تھا لوبیا ہم گلنے تک بوائل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے کیما اور لوبیا کو آپ بھونیں گے کیونکہ کیما کا ارومہ لوبیا میں بھی آنا چاہیے جو مسالے ڈالیں اب ہم اس کو دھم دے دیں گے ابھی میں دس منٹ کے لیے دھم دیں گے جی تو کیما ہمارا الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے کیما لوبیا کا سالن اب اس میں ہم ہاری مرچے ڈالیں گے میں نے تین ادرس ہاری مرچے لمبائی میں کٹ کے ڈال لی ہیں اگین اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے جو ہاری مرچے ہم نے ڈال لی ہیں اس کا ارومہ سالن میں آ جائے جی تو سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے تو جی مجھے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بطن دبا دیں اب ہم اس کی گانش کریں گے دھنیے کے ساتھ سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور شیئر کریں میری ریسپیز کو